بسکار دوستو میں ہوں آگاز سنگھ اور کامپیشن کمیونٹی کے اس آن لائن پلیٹ فارم میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے ویب سائیڈ میں دسکشن کمیونٹی نام کا ایک نیا انیشیٹیو پرارم کیا ہے یہ دسکشن کمیونٹی انیشیٹیو ہے کیا جرہاں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں اور یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس کا ادیش چھاتروں کے حد پہنچانے کا کس پرکار سے ہے دسکشن کمیونٹی میں ہم نے راجی انتر راشتری اور راشتری اسطر کے مددوں کو ہم وہاں پر رکھیں گے اس مددوں پر چھاتر اپنے بھاو اپنے ویچار وہاں پر ویکت کریں گے جب ان ویچاروں کو ویکت کریں گے اس ویکت کرتے ہوئے کئی الگ الگ مادیاں میں یا تو وہ ڈائریک ٹیکس فارمیٹ پر لکھ سکتے ہیں یا پھر پیپر پر لکھ کر وہ ایمیج کھیج کر بھی وہاں پر بھیل سکتے ہیں اس کو بھیجنے کے ساتھ ہی وہاں پر جب بہت بڑی ماترہ میں چھاتر اپنی بھاگیداری وہاں پر دینے لگیں گے تو چھاتر اپنے آپ کو وہاں پر دیکھ پائیں گے کیسے وہ پرتی بھاگی جن کے بیچ میں وہ تیاری کر رہے ہیں وہ کس پرکار سے اپنے بیچاروں کو لیکھن شہلی کے مادیاں سے رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک پرتیس پردہ میں جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں تو انہیں اپنے لیکھن شہلی میں کس طریقے کی یہاں پر اور عوشکتہ ہے گنواتہ وکاس کرنے کی اور کس طریقے سے مارکس اسکور کر سکتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی تو ہم نے یہاں پر دو سپتہ سے یہ نوچار پرگرام کیا ہے پچھلے سپتہ صرف راججہ اسطری مددے تھے جس کو آنان سر نے ڈیل کیا تھا اس کے بعد اس سپتہ ہم نے راججہ مددوں کو بھی چالو کیا ہے پچھلے سپتہ جب چھاتروں کی یہاں پر بھاگیداری بہت زیادہ ہوئی تو اس کے لئے ہم آبھار ویکت کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اپنی بھاگیداری یہاں پر سلیشت کر کے ہمیں وہ عرجہ پردان کریں جس کے کارن یا جس کے مادھیم سے ہم چھاتروں کے لئے نوچار بار بار لے کر آئیں اس سپتہ کا جو راججہ مددہ تھا جو پہلا ہی مددہ نیشنل لیبل پر ہم یہاں پر ڈیل کرنے والے ہیں جو تھیم یہاں پر دیا گیا تھا وہ مددہ تھا سامان ناغری سہیتہ سے سمبندے حالی میں گوہ کے ایک کیس کے بارے میں جب سپریم کورٹ میں رولنگ چل رہی تھی تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ گوہ اسے شینگ اگزامپل آف انیپوم سیویل کورٹ اور سپریم کورٹ کے اس وقت تاوے کے ساتھ ہی یہ مددہ پناہ جو ہوا نیوز میں آ گیا اور ایک برننگ ٹاپک بنا اور اس کی سمبھانا ہماری سیویل سرویسز کی اگزام میں بھی پوچھے جانے کی بڑھ جاتی ہے چاہے وہ نیبند کے روپ میں ہو چاہے پالٹی والے پیپر کے روپ میں ہو کیونکہ یہ کونسٹیوشنل اینگل بھی کورٹ کرتا ہے تو سمان ناغری سمیتہ جیسے ہی یہاں پر نیشنل مددہ بنتا ہے تو ہم اس کو ابھی یہاں پر اس طریقے سے کورٹ کر لیں اور اس طریقے سے کورٹ کر کے ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں تاکہ پری مینز یا پھر کسی بھی لیول آف اگزام میں اس سے مددہ کوشن پوچھے جائیں یا پھر نیبند پر پوچھے جائیں یا پھر انٹرویو میں پوچھا جائے تو ہم اس کو کورٹ کر لیں اس ٹاپک کو جیسے ہی میں نے وہاں پر ہم نے دسکشن کمیٹی میں ڈالا تو لوگوں نے جب یہاں پر کمنٹ کیا جسے دیکھ کر ہمیں کافی خوشی ملی اور اس کے ساتھ ہی ہم اگلے سبتے بھی نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اس ٹاپک کو ہم ایسے کور کریں گے کہ سبتہ بھر یا ٹاپک آپ کے سامنے اس دسکشن کمیٹی میں موجود رہے گا موجود رہنے کے ساتھ ہی آپ اس کے پاس سبتہ بھر کا ٹائم ہوگا اپنے ویچاروں کو بڑیاں سے ویکت کریں اور سبتہ کے انت میں ہمارے دوارہ اس ٹاپک کا سار یا پھر کس طریقے سے آپ اس کو نیبند کی روپ میں لکھ سکتے ہیں اس پر چرچہ کی جائے گی اور کس طریقے کا یہاں پر گائیڈنس اس ٹاپک سے سمبندیت ہوگا اس پر بھی بات کی جائے گی سامان ناغریک سہیتہ پر یہ جو ٹاپک ہے اس پر اگر ہم چرچہ کریں تو چرچہ کرنے سے پہلے ہی ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے اس کا تھیم کیا ہے یہ ٹاپک جو دیا گیا ہے ہم سے کس طریقے کی ویچار کی اپکشہ کرتا ہے اور ہمیں کس طریقے سے باتوں کو رکھنے کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے یا پھر کن ویچاروں کو دھیان میں رکھنا چاہیے یہاں پر پوچھا گیا ہے اس ٹاپک میں کہ ورطمان پریدرش میں بھارت میں سامان ناغریک سہیتہ کی عوشکتہ need of uniform civil code in current scenario in India ورطمان پریدرش ایک شبد ہے یہاں پر اور سامان ناغریک سہیتہ کی عوشکتہ ایک دوسرا بھاگ ہے جب سمبیدھان صبح نے uniform civil code کا ہمارے سمبیدھان میں جوڑا تھا اور لاغو نہیں کیا تھا اس سمیں کی ہماری جو پردرش تھی بھارت کی وہ بھنڈ تھی ابھی کے تلنا میں مطلب اس سمیں کا جو سماجی کس طر تھا آرثی کس طر تھا یا پھر جو ادھارمی کا ادھار تھا وہ سارے ادھار کچھ دوسرے تھے اور سمیں کے ساتھ ساتھ میں اب یہاں پر ورطمان بھارت میں یہ سارے ادھار بدل چکے ہیں اس سمیں uniform civil code نہیں لاغو کیا گیا تھا تو کیا ابھی بھی ان کو لاغو کیے جانے لیک پردرش تھی بھارت میں نرمیت ہو چکے ہیں یا ابھی اسے اور روکے رہنے کی عوشکتہ ہے یا theme پوچھا جا رہے ہیں کیونکہ جب تک ہم theme نہیں پکڑیں گے تب تک ہم ایک صحیح direction پہ ہم اپنے لکھن شیلی کا بگاز نہیں کر پائیں گے تو چلیے ہم بات کرتے ہیں اس topic پر اور اس topic کا جو بات کرنے کا جو مددہ رہے گا وہ نیبند کی آدھار پر رہے گا میں یہاں پر ایک formatting آپ لوگ کو سمجھاؤں گا کی کیسے ہم اس کو بہتر طریقے سے represent کر سکتے ہیں اپنے paper میں اور پھر اس کے بعد آپ ان چیزوں کو سیکھ کر اگلے سبتہ کا جو topic ہوگا اس topic پر ان سارے چیزوں کو آپ frame کریں گے جو بھی یہاں سے آپ لوگوں کو کچھ ملے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اس topic پر اگر نیبند لکھنے کی بات ہو کہ ہمیں اسے اسے نیبند کے روپ میں پریش کرنا ہے تو ہم جیسا کی نیبند کے لیے تین pillars ہوتے ہیں جیسے introduction والا بھاگ body والا part اور conclusion والا بھاگ اسی تین ادھار پر ہی ہم یہ topic cover کرنے چلتے ہیں کہ introduction پہلے دیکھیں گے پھر body والا part دیکھیں گے پھر اس کے بعد conclusion دیکھیں گے ان تین pillars پر ہم یہ topic cover کریں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں introduction والا بھاگ کیسے گبر ہوگا دھیان رکھیں آپ کو کسی بھی پرکار سے اس subheading کی عوشکتہ نہیں پڑے گی نیبند میں جب ہم introduction لکھیں تو ہمارے دماغ میں یہ بات clear رہنا چاہیے اگر introduction ہمارا کابی پربا بھی ہوا کابی اس میں اگر ہم جب value دیکھی اور مجھا آ گیا کہ ہاں اگر introduction ایسا ہے تو باقی کا بھاگ کیسا ہوگا اسے بھی پڑھا جائے تو آپ کی یہاں پر روچی بکسید کرنے کے لیے introduction بہت ہی ضروری ہے جب آپ introduction والا بھاگ کریں تو introduction کو پرباوی بنانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں جیسے کی آپ کسی پرکار کے یا پھر آپ کسی وقتی دوارہ کہہ گئے وقت بھی یا courts کا استعمال کر سکتے ہیں آپ استعمال کر سیں ریپورٹ کا یا پھر سپریم کوٹ کے کسی ججمنٹ کا ہم یہاں پر introduction کے لیے uniform civil کوٹ کے لیے کوٹ کا پریوک کریں گے اس کوٹ کے پریوک کرنے کے بعد ہم چرچہ کریں چلے جلے دیکھتے ہیں کہ کس پرکار سے ہم بکتیوی کو ڈال بی آر امیڈکر جی کا یہ کہنا تھا کہ uniform civil کوٹ is desirable وانچ نہیں ہے but for the moment but for the moment it should remain voluntary اگر اس کا ہندی میں translation کریں تو بی آر امیڈکر جی نے یہ کہا تھا کہ سمان ناغرک سہیت وانچ نہیں تو ہے لیکن کچھ سمائے کے لیے فیلحال کے لیے یہ سرکشک ہونا چاہیے مطلب اسے زبردستی فورس فولی implement نہ کیا جائے ابھی کے لیے اسے voluntarily سرکشک چھوڑ دیا جائے باقی یہ وانچنی ضرور ہے انٹرودکشن میں جب ہم کوٹ کا پریوک کرتے ہیں تو یہ بھی مان لیجے کچھ اس برگار سے ہے لانا چاہیے اور پورا اس سے ہم اس آدھار پر چل گئے تو کوٹ کچھ اور بتا رہا ہے ہمارا نیبند کا theme کچھ اور پردرشت کر رہا ہے تو یہ دکھت دکھت ہو جاتی ہے اس لیے یہ دھیان رکھیں کہ جیسا آپ نیبند کا theme ہونے کریں اور جس مددے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس مددے کے لیے ہی اگر وہ کوٹ کہا جائے تو اسے اگر آپ لکھیں گے تو جیسے آپ یونیفارم سیویل کوٹ سے سمبندید کچھ کوٹ لکھ رہے ہیں تو اسی پر کچھ بات کہی گئی ہے اس کو آپ یہاں پر مینشن کر رہے ہیں کوٹ سے آپ اپنی نبند کی شروعات کر سکتے ہیں اور جیسے یہ آپ نے کوٹ کا استعمال کیا اب آگے بڑھتے ہیں انٹروڈکشن کے انے بھاگ رہے ہیں کوٹ والا معاملہ آپ کا سماعت ہوا آپ انٹروڈکشن پر آنے والے ہیں تو انٹروڈکشن کا جرح ہم سب سے پہلے تو آپ اس بات پر جائیں گے سمجھاتے ہوئے کہ یونی فارم سیویل کوٹ کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ سمان ناغرک سنگیتہ ہمارے سموی دھیان کے انو چھے د چھوالیس میں اور ڈی پی ایس پی یا پھر راج کے نیتی نیتیشک تتو میں اس کو رکھا گیا ہے اب اس کو آپ نے یہاں پر بتا دیا کہ یونی فارم سیویل کوٹ ہے گیا مطلب اگر اگر یونی فارم سیویل کوٹ ہے گیا تو یونی فارم سیویل کوٹ آ جانے سے ہمارے دیش میں جتنے بھی بھی دھارم سمودائے ہوں گے جتنے بھی بھوین دھارم سمودائے ہوں گے ان کو اپنے نیجی ماملوں میں ایک سمان کانون کا پالن کرنا ہوگا نیجی ماملے کہنے سے تات پر کیا ہوگا مطلب کی ان کے بیواز سے سمبند جو مددے ہوں گے دھانیوں سمپتی کے بٹوارے سے سمبند جو مددے ہوں گے یا پھر گود لینے یا پھر اڈاپشن سے سمبند جو مددے ہوں گے وہ نیجی ماملے ہوتے ہیں تو جتنے بھی دھارمی سمودائے ہوں گے وہ دھارمی سمودائے UCC کے لاغو ہو جانے سے ایک سمان کانون کا پالن کریں گے یہ آپ نے UCC کے بارے میں کہہ دیا اب اسے انٹروڈکشن کا جو اگلا بھاگ ہم یہاں پر اور بہتر کر سکتے ہیں وہ ہے UCC کے نیجر کو لے کر کہ کتنا ضروری ہے سمودھان نے اس کو کتنا بھار دیا ہے اس کے بارے میں چلو بات کرتے ہیں DPSP کا بھاگ ہے یہ Uniform Civil Code Article 44 میں اور DPSP کے وہ بھاگ Not Enforceable in Code مطلب نیالے میں پرورتنی نہیں ہیں لیکن اپنے شاشن میں راج ان سارے چیزوں کو اپلائی کرے گا اور یہ جیہ ہے اس راج جگہ کرتا بھی ہوگا مطلب کہ Enforceable نہیں ہے مطلب Article 37 یہ کہتا ہے DPSP Enforceable by Code نہیں ہے لیکن سرکار یا راج جو ہے ان سارے جو نیدیش یہاں پر دیئے گئے ہیں ان کو شاشن میں لاغو کرے گا اور یہ سرکار کا کرتا بھی ہوگا تو اگر یہ DPSP کے بارے بات میں تو یہ چیز Article 44 میں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ Enforceable by Code نہیں ہے لیکن اسے لاغو اس نیبند کا introduction والا بھاگ کہ آپ نے بتا دیا کہ Code بتا دیا Code میں یہ کہ دیا کہ یہ ہے کیا اس کے بارے میں لکھا کیا اچھا دھیان رکھئے گا جب آپ Uniform Civil Code کا یہ ہے کیا اور Article 44 کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے تو آپ یہ بھی بتائیں گے کہ راج چھتر میں سمان ناغریک سہیتہ لاغو کرنے کا پریاس کرے گا یہ جو پریاس شب ہے اس کا اولیک آپ عوشہ گروپ سے کریں گے یہ بیر ایٹ کی بھاشا کا پریغ آپ کریں گے تو جیادہ بہتر ہوگا اس چیز کو کرنے کے بعد آپ کا introduction بھر گیا جائے باڈی والے پارٹ کو cover کرنے کے لئے دو یہاں پر پیلرز بنایا جاتے ہیں دو یہاں پر پیلر کے آدھار پر کیا جائے جیسے پہلا پیلر یہ ہوگا کہ وَا پکش ہوگا کی یونیفرم سیویل کوڈ لاغو ہونا چاہیے اور دوسرا پکش یونیفرم سیویل کوڈ نہیں لاغو ہونا چاہیے اس کے آدھار پر ہم باڈی کریٹ کریں جیسے کی یونیفرم سیویل کوڈ اپلیکیبل والا پکش اور نوٹ اپلیکیبل والا پکش ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مانچنی اور اوانچنی والا پکش یہاں پر دیکھتے ہیں اپلیکیبل والے سنسطہ کچھ نیرنیوں پر یا سجھاو پر ہم بات کریں گے اور اس کے بعد اس سے سنبندید ویو کا ہم اُلیک کریں گے ان دونوں آدھار پر ہمارے ایسے کا ٹاپک کا باڈی جو ہے وہ کور ہوگا اور اس کے بعد ہم کنکلوزن پر جائیں گے تو شروع کرتے ہیں ہم اپلیکیبل والے فارمیٹ پر کی کیسے یونیفارم سیویل کوڈ لانا چاہیے لگ ہونا چاہیے اپلیکیبل والے بھاگ میں اگر میں کونسٹیوشنل اینگل کی بات کروں تو وہ آدھار یا وہ گراؤنڈ جس کے بیس پر یونیفارم سیویل کوڈ لانا چاہیے وہ آدھار کیا ہے وہ آدھار سمانیتہ انوچھے چودہ انوچھے پندرہ اور انوچھے اککیس کی کا گراؤنڈ آپ لے سکتے ہیں کیونکہ آرٹیکل 14 جو ہے انوچھے چودہ جو ہے وہ کانون کے سامنے سمانتہ کی بات کرتا ہے آرٹیکل پندرہ جو ہے وہ کسی بھی دھرم جاتی یا لنگ کے آدھار پر بھید بھاؤ نہ کرنے کی بات کرتا ہے اور آرٹیکل 21 جو ہے وہ جیون اور نجدہ کے سنرکشن کے ادھکار گا بات کرتا ہے اس آدھار پر آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ سمان نجی کانون نہ ہونے کے کارن الگ سمداؤں پر الگ پر کانون ہو رہے اور جو یہاں پر مسلم laws ہوتے ہیں اس میں مہیلاؤں سے سمبندید کچھ مدد الگ چل رہے ہیں تو اس جنڈر ایکویلٹی یا آرٹیکل 14 کا ادھار لے کر آپ اپنے بات کو رکھ سکتے ہیں کہ یونیفارم سیویل کوڑ لانے کی عوشت پڑھ رہی ہے آرٹیکل 15 تو یہ کہتا ہی ہے کہ دھرم جاتی کے ادھار پر کسی پر بھیج بھاؤ نہ ہو اور الگ دھارم سمودائیوں کے لیے جب الگ پر کے law ہوں گے تو اسی بھارت کے اندر میں ایک پر مددو پر کچھ الگ نیرنے کسی اور دھرم کے لیے جائیں گے اور کسی اور دھرم کے لیے کچھ الگ نیرنے ان کے قانون کے آدھار پر لیا جائے گا اس آرٹیکل کا آپ منشن کر کے آپ اس بات کو رکھ سکتے ہیں کہ کیوں آنا چاہیے پھر آپ بات کرتے ہیں سپریم کوٹ کے رولing کے بارے میں تو view اس کا یہ کہتا ہے کہ جب article fundamental rights یہاں پر disturb ہو رہے ہیں کسی ایک article کے نہیں آنے سے تو ان مولک آدھکاروں کا جو ادیش تھا رکھنے کا ان مولک آدھکاروں کو جس کارن سے یہاں پر لایا گیا تھا وہ اس کے ادیش پھن نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ یہاں پر بھی سمبیدھان کے کچھ articles رولنگ پر بات کر سکتے ہیں یہاں پر بہت چرچت بیدی آئیو کے کچھ سجھاؤ تھے کچھ وقت بھی تھے جو 2016 میں رکھے گئے تھے constitutional angle not applicable کا کچھ اس پر گار سے ہے چلیے بات کرتے سمبیدھانی تو سب سے پہلے یہاں پر پکش لیا جاتا ہے article 25 کا یہ کہنا ہے کہ اپنے دھارمک معاملوں پر نرنے لینے کا سوطنتظہ ہونا چاہیے اور کچھ الب سنکھ یہ کہنا ہے کہ یہاں ہمارے جو نیجی معاملے ہیں وہ ہماری دھارمک آستھاؤں پر نرور کرتے ہیں اگر ہم اس پر ہستشیب کرتے ہیں مطلب اگر نیجی معاملوں پر ہستشیب کرتے ہیں سمانتہ پر لاکر رکھ دیتے ہیں جو اس پر یہ ہستشیب ہوگا اور وہ ادھکار یا وہ سوطنترطہ جو سمویدھان نرمان کرتے سمیں ہمیں ملا تھا اسے کہیں نہ دھومیل کر دیا جائے گا یا ایک پکش لیا جاتا ہے آرٹیکل ٹوئنٹی فائی پھر اس کے بعد اگر آپ آرٹیکل فورٹی فور یا پھر ڈی پی ایس پی کی بات کریں تو آرٹیکل فورٹی فور میں بیئر ایٹس میں پریاس کرنے کی بات کئی گئی ہے لیکن اگر ہم ڈی پی ایس پی کے ان آرٹیکل پر دیکھیں جیسے مان لیجئے آپ آرٹیکل 38 کے بارے میں دیکھیں یا آرٹیکل 39 کے بارے میں دیکھیں یا آرٹیکل 44 کی بارے میں بات کریں ان سبھی آرٹیکل پر جو شبدہ والی کا پریغ کیا گیا ہے تو اگر آپ شبدوں کا ہی مہتو دیکھیں تو آرٹیکل 44 میں مہتر پریاز سے سمبندید بات کر رہا ہے لیکن اگر آپ DPSP کے آرٹیکل پر دیکھا جائے تو انہیں کچھ شبدہ والی جیسے آرٹیکل 38 جہاں پر بھارت کو ایک سماج کلیان کاری راشتر یا پھر سماج بیوستہ کی بات کر رہا ہے تو یہاں پر یہ سے پریاز شبد کے سامنے بھرسک شبد بھی جڑا ہوا ہے جو اس آرٹیکل کو لاغو کرنے کے لئے پریاز کرنے کے لئے کچھ وششتہ بتا رہا ہے کہ آپ اس میں کچھ ایکٹیویٹی کرنی ہوگی بھرسک پریاز کرنا ہوگا آرٹیکل 39 جب ہم بات کریں تو اس آرٹیکل 39 میں جو بیئر ایکٹ میں یہاں پر شبد کا استعمال کیا گیا ہے اس میں یہ بولا گیا ہے کہ اس پرگار کی سنچالن کرے گا آرٹیکل 43 میں بھی پریاز کرنے کو کیا گیا ہے لیکن اس میں اپیوگ تو ویدھان کا بھی علیک ہے تو اگر ڈی پی ایس پی کے ان کو دیکھا جائے اور آرٹیکل 44 کو یہاں پر دیکھا جائے تو ہم اس میں یہ دیکھ دوسرا اگر آپ بات دیکھیں تو پرسنل لاغ پرسنل لاغ کونکورن لسٹ میں رکھا گیا ہے اگر یہ اتنا ہی مہتفون ہوتا تو آپ اسے یونین لسٹ میں لا سکتے تھے لیکن اسے رکھا گیا ہے کونکورن لسٹ میں اسی کے ادھار پر کئی راج کیا کر رہے ہیں اپنے یہاں اسے لاغو کر رہے ہیں جس کا ادھارن ابھی ورطمان میں گوہ بھی ہے اگر ہم دوسری یہاں پر بات کریں لاغ کمیشن کی تو لاغ کمیشن نے یہ کہا تھا دوہجار سولہ میں کی یونیفرم سیویل کورٹ کی ابھی لانے کی نہ تو آوشکتہ ہے اور نہ ہی یونیفرم سیویل کورٹ کے بارے جو لاغ کمیشن نے کہا تھا اسے لانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ابھی جو یہاں پر نیجی ماملوں کے لئے سہیتہ ہے اسے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو جو یہاں پر لاؤس ہیں جس میں یہاں پر جس سے یہ لینگی کے ادھار پر یا دھرم کے ادھار پر بھارتی اکھنڈتا پر پر سمانتا اور سمتا کی بات بھی کہی جا سکتی ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ یونیفرم سیویل کوڈ کو ہی لائے جائے کچھ یہاں پر جو یونیفرم سیویل کوڈ یا نیجی ماملوں پر ایک سمان کانون لائے جانے سے دھرم کے ادھار پر نیجی ماملے نیڑنے لینے کس طریقے سکتے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ نیبند یہاں پر فارمیٹنگ میں کر رہا ہوں اس نیبند کا جو تھیم ہو وہ تھوڑا سا بیلنس ہو گا ہم نے یہاں پر بی آر ارم میٹکر جی کے کوڈ سے پر آرم کیا تھا کہ یہ وانچنی ہے لیکن اسے فیلحال کے لیے سوچھک رکھا جانا چاہیے اب بات کرتے ہیں نشکرز کی جیسا میں نے کہا تھا کہ نیبند راش کو سمانتا کی عوشکتہ ہو بلکہ ہمیں مانوں ادھکاروں پر نیر ویواد ترکو کے ساتھ اپنے مدبیدوں کو سلجھانے کا پریاز کرنا چاہیے نیجی قانون میں فرق کسی بھید بھاو کی نہیں بلکہ ایک مجبوط لوگ تنتر کی پہچان ہے بلکہ اگر یونیفارم اپلائی کیا جانا ہے اگر اسے لاغو کیا جانا ہے تو ہمیں یہ پہلے سنشت کرنا ہوگا کہ ہم بڑی سی بڑی ماترہ میں لوگوں کو اس پکش میں لے آئے تب تک ہم یونیفارم سی سنگتیاں ہیں انہیں دور کیا جائے اور جو بھی یہاں پر لنگ بھی دا ہو رہا ہے جو بھی دھارم بھی دب ہو رہا ہے اسے سماپت کرنے کا پریاز کرنا چاہیے یہی لوگ تندر کی پہچان ہے اور اسی کے ساتھ میں نشکرس اس کا سماعت ہوتا ہے تو اگر ہم اس اسے کی ٹاپک کو دیکھیں تو ہم نے اسے اسے کے فارمیٹ میں cover کیا ہے باقی آپ بڑی سی بڑی ماترہ میں ابھی اور اس میں جا کر اپنے کنٹین اپنے کمنٹ باکس میں جا کر آپ ایمیج کے فارمیٹ میں یا ٹیکس کے فارمیٹ میں اپنے ویچاروں کو پر ویک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگلے سبتہ کا ٹاپک بھی آپ کو دے دیا جائے گا راج جس طری مددوں پر بھی آپ اپنی